تو وہ دعائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ان دعائوں کو پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں ان کے اوپر صبح شام کے ادکار انہیں یاد کروائیں اور صبح نماز کے بعد اپنے بچوں کو بٹھا لیں خود بیٹھ جائیں آپ ادکار پڑھیں جو انسان صبح اذکار پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے وہ اللہ کے ذنبے میں آ جاتا ہے انشاءاللہ شیاطین اس کے پاس نہیں آئیں گے اب بچوں کو سلانے لگی ہیں تو سلاتے وقت بچوں کو دعائیں یاد کروائیں آیت الکرسی یاد کروائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ کا فرشتہ آ کے پہرہ دیتا ہے کسی شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا ہے تو بجائے کسی کا شکار ہونے کے اللہ کی شریعت پوری ہے اس کے اندر تمام آپ کے مسائل کا حل موجود ہے اس سے رابطہ جوڑیے اور خود قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والی بنے سبحان اللہ یعنی کہ خواتین کے لئے بہت بڑا یہ آپ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ زیادہ قرآنی دعائیں اور وہ دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے محترم معمولات کے اندر پڑھنے ایک حکم دیا ان کو زیادہ زیادہ پڑھا جائے اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہماری بہت ساری خواتین جو سکستان رہی ہیں کہ جتنی بھی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں انہی کو پڑھا جائے اور یہاں پہ سینی صاحب کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انہی دعائوں کو پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں جب بعض زفہناں ہم دیکھتے ہیں کہ محترم قسم کے لوگ جو ہیں وہ محترم قسم کے الفاظ لکھ کے لئے دیتے ہیں تو ان سے اگنور کیا جائے اور صرف وہی دعائیں پڑی جائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے جی جب ہمارے پاس گولڈ ہو تو لوہہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ سونا ہے اس پہ عمل کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہی انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کی دعا پڑتا ہے تو شیطان وہی رک جاتا ہے کہ ہم اس گھر میں نہیں جا سکتے ہیں انسان اپنے گھر میں آتا ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑتا ہے شیطان اپنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اس کھانے میں ہمارا حصہ نہیں ہے میاں بیوی آپ اس میں قریب ہوتے ہیں اور وہ دعا پڑتے ہیں شیطان وہاں بھی رک جاتا ہے تو یہ اذکار صبح شام کے سونے کے اذکار رات کے اذکار کھانے کے اذکار یہ جب اس کو آپ اپنی روٹین بنائیں گی انشاءاللہ اپنے گھروں کو پاک صاف کریں اگر آپ کے گھر کے اندر تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اگر آپ کے گھر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو رحمت کے ملائکہ کو داخل ہونے سے روک رہی ہیں تو وہاں تو شیاطین ہی داخل ہوں گے لیکن سی صرف یہاں سے یہاں کہ ہم برطانیہ کے اندر میں دیکھا ہے نائنٹی پرسنگ گھروں کے اندر جائیں سٹنگ روم کے اندر انہوں نے اپنے باپ کی دادا کی اپنی شادی کی تصویر رکھی ہے تو آپ کے خیال میں اگر یہ تصاویر ایسے ہم اپنے ڈرائی روم سٹنگ روم کے اندر جاہاں رکھتے ہیں تو اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اور جس گھر میں کتہ ہو شوقیا ان دونوں جگہ پہ اللہ کے ملائکہ داخل نہیں ہوتے تو جب ملائکہ داخل نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے شریف جن تو آئیں گے جنات کا تو وہ ٹھیکانہ ہے خاص طور پر اپنے بچوں کو جب آپ بات روم میں بھیج رہی ہیں واش روم میں بھیج رہی ہیں تو ان کو یاد کرویں بیٹا اندر داخلوں میں سے پہلے دعا پڑنا بیٹا باہر کیوں وہاں وہ مسکن ہے شیاطین کا تو جب اس طرح ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر ان تمام شیاطینی مسائل سے پاک ہو جائے گے شاہد صاحب یہاں پر یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ عمومی تو اپنے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں کہ مشکلات اور مسائل کے اندر ہم ان امور کا ہم التزام کریں جو کہ ہمیں قرآن سننے سے چیز ثابت ملتی ہے اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ مشکلات کر کے لیے لوگ جہاں وہ تازبیز پہن لیتے ہیں یہ گردن کے اندر منکے پہنے ہوئے ہیں بعض دفعہ آپ جیکتے ہیں ہاتھوں میں یا پاؤں میں دھاگہ بانگ لیے جاتا ہے تو یہ اس قسم کے پھر ان کا یقین بن جاتا ہے کہ ہم جو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اسی حفاقہ ہوتا ہے ہم اتار دیتے ہیں نقصان بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ایک تصور پھر بعض زفا بن جاتا ہے تو کیا اس قسم کی چیزیں یہ بھی مشکلات کے حل کرنے میں مدد دیتی ہیں اصل میں یہ معاملہ پھر وہیں پہ لوڑتا ہے کہ ہم خود کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ تھوڑا سا محنت والا کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جائیں کو ریڈی میٹ چیز مل جائے تو ہم وہ کرنے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضا اور یہ روایت ابو دعوت کے اندر موجود ہے اپنے گھر میں آتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے گلے میں سیدہ زینب کے گلے میں ایک دھاگہ دیکھتے ہیں تو اس کو کاٹ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ابن مسعود کا گھرانہ تو شرک سے پاک ہے تم نے یہ کیا پہنا تو اس نے کہا کہ آپ ویسے کہتے ہیں آنکھ میں تکلیف ہو تو ہم فلاں یہودی کے پاس یا فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ پڑتا ہے تو ہماری آنکھ کی وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو ابن مسعود کہنا لگے نہیں اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چھب ہوتا ہے وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے اور جب تم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہو جو بدعقیدہ انسان ہے جہاں شرک کی بدبو آ رہی ہے تو وہ شیطان کا مقصد تمہاری عقیدے کی خرابی کرنے والا پورا ہو گیا وہ اپنی انگلی کو ہٹا لیتا ہے تم سمجھتی ہو کہ فلاں کے دھاگے سے یا فلاں کے تعویز سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سیرت سے ہی سبق لیتے ہیں کہ یہ تعویز پہننا یہ دھاگے پہننا یہ سی پیے یہ گھونگیے یہ پتھر اس کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مسئلت احمد میں ہیں اور حدیث نمبر ستارہ ہدار چار سو بائیس ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس افراد آئے اور وہ بیعت کرنے لگے تو آپ نے نو سے بیعت لے لی ایک کو چھوڑ دیا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس ایک آدمی سے بیعت کیوں لے لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا علیہ تمیمہ اس نے تمیمہ باندھاو ہے تمیمہ کا معنی تعویز سی پی گھونگا یہ جو ہمارے ہاں نظر بد کے لیے پتھر لٹکا لیے جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں اس نے یہ پہنوا ہے تو اس شخص نے گلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس دھاگے کو اس تمیمے کو توڑ دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لی آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں آپ نے فرمایا من علق تمیمتن فقد اشراک جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور ایک روایت میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بھی مسلم احمد ہی کی روایت ہے من تعالک تمیمتن فلا اتم اللہ لہو جو تمیمہ لٹکائے جس مقصد کے لیے اللہ اس کا وہ مقصد کبھی پورا نہ کرے یہ بدعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتنا بڑا محروم انسان ہے جو اپنے گلے میں دھاگا باندھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میرا فلا مسئلہ ختم ہو گیا میرا سوکڑا ختم ہو گیا یہ پتھر پہننے سے میری بواسیر ختم ہو گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں کہ تیری وہ نیت تیری وہ مرضی اللہ پوری نہ کرے جس کے لیے تُو نے یہ پہنا ہے مصنط احمد ابودعو صحیح الجامعے کے اندر یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رویفہ سے کہتے ہیں کہ تیری زندگی ہو سکتا ہے لمبی ہو تُو لوگوں تک یہ آواز پہنچا دینا کہ جس آدمی نے تمیمہ لٹکایا الفاظ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر میرا وہ بھائی ہر میری وہ بہن جس نے اپنے دھاگے باندھے ہوئے ہیں گلے میں سی پیئیں لٹکائی ہوئی ہیں کوئی پتھر لٹکایا واہ ہے جس نے تمیمہ لٹکایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں میں برات کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے بندوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا آپ نے برات کر لی تو کہا جائیں گے قیامت کے دن ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے تمام انبیاء انہی کی طرف